اسلام علیکم درستان میں بنگالیہ میں یہ جلالی اور جمالی پرحیز کے بارے میں میں آپ کو بتائی گی تو یہ اس کا ڈیٹیل میں ہی آپ پہ دے رہی ہے آپ کو کہ جلالی جمالی پرحیز میں کس چیز کا آپ کو پرحیز کرنا ہوتی ہے اور بھی کچھ مصر ریڈیڈ ویڈیو ڈالے گی چلہ وغیرہ سے کنٹینیو کرے گی وہ ویڈیو بات میں ڈالے گی تو سب سے پہلے جلالی پرحیز جلالی پرحیز کے اندر کس چیز کا آپ کو پرحیز کرنا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہے پہلے جلالی بتائی گی پھر بات میں جمالی بتائی گی تو جلالی پرحیز کے اندر آپ نے تلکہ ہیوانات سمجھتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جاندار ہو یا جاندار سے نکلی ہوئی ہو وہ آپ استعمال نہیں کر سکتی مثال کا طور پر آپ گوشت نہیں کھا سکتی کسی بھی جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتی کیونکہ گوشت جاندار میں سے نکلتی ہے ٹک تو گوشت نہیں کھا سکتی اور جاندار میں سے نکلی ہوئی چیزیں جیسے کہ انڈا ہے ٹک ہے جاندار میں سے نکلتی ہے اس طریقے سے دودھ ہے وہ بھی جاندار میں سے نکلتی ہے شہد ہے وہ بھی جاندار میں سے نکلتی ہے مشک ہے وہ بھی جاندار میں سے نکلتی ہے سمجھ لیے آپ یہ چیزہ آپ نے استعمال نہیں کرنی گوشت کوئی نہیں کھانی کوئی سب گوشت نہیں کھانی ٹھیک ہے انڈا مچھلی مرگی کوئی گائے بکرا بھیڑ وغیر کچھ نہیں کھانی نہ ہی دودھ پینی ہے نہ آپ نے دہی کھانی ہے نہ آپ شہد استعمال کر سکتی ہے نہ آپ گھی استعمال کر سکتی ہے گھی جس کو آپ بناسپتی بھی کہتی ہے اور کیا بولتی ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی دودھ میں سے نکلی ہوتی ہے مکھانے مکھان بھی دودھ میں سے نکلی ہوتی ہے یہ بھی آپ نہیں کھا سکتی اور یہ تو کھانے کی بات ہے بہت ساری چیزیں آپ استعمال بھی نہیں کر سکتی مثال کا طور پر وہ جو کوئے میں سے پانی نکالتی ہے وہ ڈول چمڑے کا بنی ہوتی ہے اور چمڑا کس میں سے نکلتی ہے جاندار میں سے نکلتی ہے کسی گائے کا ہوتی ہے کسی بکرا کا ہوتی ہے یا کسی بھی بڑا جانور کا اس کا وہ بنی ہوتی ہے آپ استعمال نہیں کر سکتی ہے آپ چمڑے کا جوتا نہیں پہن سکتی اور چمڑے کا موزا ہوتی ہے وہ بھی آپ نہیں پہن سکتی کیونکہ جاندار سے نکلی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ جیسے گرم کمبل لیتی ہے وہ اون سے بنی ہوتی ہے اون بھیڑ میں سے لی جاتی ہے اون بھیڑ کا جو روح ہوتی ہے بھیڑ کا جو بال ہوتی ہے تو اس سے بنی جاتی ہے وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتی اسی طریقے سے اس کا جو موزہ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتی ٹھیک ہے بکس وغیرہ ہوتی ہے بکس کا جو چلد ہوتی ہے سم ٹائم وہ بھی جو ہے جو خال کا جو جھلی ہوتی ہے اس کا بک کے اوپر کور چڑھا دی جاتی ہے تو اس طرح کا بک بھی آپ استعمال نہیں کر سکتی اسی طریقے سے چاکو کا جو دستہ ہوتی ہے تو وہ کسی کسی میں میں یہ دیکھئے کہ کوئی کوئی چمڑا کا بھی ہوتی ہے کوئی لکڑی کا بھی ہوتی ہے تو ایسا چاکو بھی استعمال نہیں کر سکتی جس کے اوپر دستہ اگر آپ نے جیسے حصار کرنے کے لئے چاکو استعمال کر دیں میں آپ کا پہلے بھی بتا تھی کہ چاکو جو استعمال کریں گے حصار کے لئے اس کے اوپر دستہ نہیں ہونی چاہیے چاکو پورا لوہے کا یا سٹیل کا ہونی چاہیے اس کے اوپر دستہ نہ ہو نہ پلاسٹک کا ہو نہ لکڑی کا ہو ٹھیک ہے یہاں تک کہ یہ جلالی پریز کے اندر اتنا سکتی ہے کہ گوشت کھانا تو کیا گوشت کا جو اسمیل ہوتی ہے اسمیل وہ بھی آپ کو نہیں آنی چاہیے اس سے بھی دور رہنا ہے گوشت تو دور کا بات ہے اسمیل بھی اس کا نہ ہے بالکل بی بی کے پاس آپ نہیں جا سکتی جانا تو دور کی بات آپ کسی عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتی یعنی کہ کسی عورت کے اوپر آپ کا نظر نہ پڑے اس کا آواز نہ ہے تو میں اس کو شورٹ کر کے لے کر گیا آتی ہے ان سارا چیز کا آپ کو پریز کرنا ہے تو جب جلالی پریز کا بھی بات آیا آپ ان سارا چیز سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ کنفیور ہو جائے گی میں کیا کرے کیا نہ کرے میں آپ کو شورٹ بتا دیتی ہے آپ اس کے اندر جو ہے آپ سارا چیزیں کھانا پینہ بند کر دو سارا آپ صرف اگلاوہ چاول کھاؤ اس میں بھی نمک نہیں ڈالنا کیونکہ نمک بھی سمٹائم آرٹیفیشل نمک ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نہیں کھا سکتی ٹھیک ہے تو نمک بھی آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا صرف اگلاوہ چاول ہو وہ آپ نے اگلا کر کے کھانی ہے یا جو کی روٹی زیتون کا آئل جو ہے اس کو جو ہے گرم کر لے یعنی کہ زیتون کا جو آئل ہوتی ہے اس کو آگ کے اوپر تھوڑا گرم کرنے کے بعد اس سے جو ہے جو کا روٹی بنا کر کے پکا ہے اس میں بھی آپ نے نمک نہیں ڈالنی ٹھیک ہے نمک نہیں ڈالنی بیغر نمک کی روٹی اور بیغر نمک کا چاول یہ آپ نے کھانی ہے اور اس پہ ہی گزارہ کرنی ہے کوشش کرو کہ یہ آپ خود پکاؤ دے کچھ ساری چیزیں کھانے پینے کی بندیں اگر کسی ایک چیز کے اندر بھی آپ سے غلطی کوتائف ہوگئے کھانے پینے کے اندر آپ کا پورا عمل خراب ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ ایسا کامی نہ کرے ابلاوہ چاول یا جوکی روٹی زیتون کا تیل کے اندر اس کو تھوڑا سا پکا کر کے آپ اس کے ساتھ اسے کھا سکتی ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ نمک نہیں ڈالنی ٹھیک ہے جی اب جوتا ہوتا تو میں آپ کو پہلی بتا دی ہاں ربر کا چپل آپ یوز کر سکتی ہے اگر چاہے تو ٹھیک ہے پلاسٹک کا یا ربر کا اور ربر کے اندر بھی تھوڑا سا وہ مسئلہ ہو جاتی کیونکہ ربر بھی سم ٹائم جو نا وہ پیڑ میں سے نکلی بھی ہوتی جیسے وہ گوند وغیرہ کا اس کا ہوتی مسئلہ تو اس کا خیال کرنا پڑے گی پلاسٹک کا چپل یوز کر لو آپ یا تو ٹھیک ہے اور جو کپڑا ہوگی کپڑا جلالی پریس کے اندر بیغر سلاوہ کپڑا پہنی جاتی ہے جو ہا جی لوگ احرام بانتی ہے آپ نے ویسا احرام باننا ہوگی اور جتنے دن جلالی پریس کا کہی جائے اتنے دن ہی آپ کو احرام بان کے رکھنی ہوگی آپ اس کو اتار نہیں سکتی وہی آپ کا لباس ہے وہی پہن کر کے آپ نے سارا کام کرنی ہے وہی پہن کے سونا ہے وہی پہن کے آپ نے اپنا عمل کرنا ہے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے بال آپ نہیں کار سکتی ناخن آپ نہیں کار سکتی ٹھیک ہے اپنا دوسری کی تو چھوڑ دو آپ اپنا بھی بال اور ناخن نہیں کار سکتی نہ اپنا بال کار سکتی ہے نہ اپنا ناخن کار سکتی ہے اپنا بال توڑ سکتی ہے جسم کے اوپر دانہ نکل جاتے ہیں اس کو دبا دیتی ہے یہ بھی نہیں کر سکتی پیڑ کا پتہ بھی آپ نہیں توڑ سکتی یہ جو بزرگ وغیرہ ہوتی تھی تو جب یہ اس طرح کا چلہ وغیرہ کرتی تھی جس کے اندر جلالی پریز ہو یہ لوگ کیا کرتی تھی گھرور چھوڑ کر کے جنگل میں نکل جاتی تھی یہ زمین کے اندر خندق بنائی ہوئی ہوتی تھی زمین کے اندر گھڑا خود کر کے بنا کر کے اس کے اندر رہتی تھی ان سے یہ کوئی کسی قسم کے کوئی غلطی نہ ہو غلطی سے اگر کیڑا بھی کوئی آپ سے مر گئی کوئی چھوٹی بھی آپ سے مر گئی تو بھی آپ کا عمل خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ سارا چیز کا آپ کو پریز کے اندر لازمی کرنی ہے جلالی پریز بہت سخت قسم کا ہوتی ہے سارا چیز کا پاوندی ہے اس لئے میں آپ کو شوڑنو بتا دی کھانے کا اور بیغر سلا وقت اپنا حیرام آپ پان سکتی ہے پلاسٹک کا چپل اگر آپ یوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اور کھانا آپ نے اپنا خود بنانا ہوگی اگر آپ کھانا اپنا خود نہیں بنانا چاہتی ہے اگر آپ کسی خادم کو رکھنا چاہتی ہے تو وہ خادم بھی ایسا ہو جو کہ آپ کے راز کو راز میں رکھے اور ہر وقت وہ خادم بھی وضو سے رہے اور وضو کی حالت میں ہی وہ آپ کو کھانا وغیرہ بنا کر کے دے یعنی کہ جیسے کسی چیز کا ضرور پڑ جاتی ہے آپ کو پینے کے لئے پانی چاہیے تو وہ پانی بھی جو ہے آپ وہ ویسے تو خود لے کر گیا ہوگا نہیں لا سکتی تو وہ اپنا جو خادم ہے آپ اس کو بولو وہ لا کر کے دے گے صرف اس سے اتنی ہی بات کرنی ہے جو چیز آپ کو چاہیے باقی کوئی بات نہیں کرنی اور پانی پینے کے لئے یا کھانا کھانے کے لئے جو برطن آپ استعمال کرے گی نا وہ بھی آپ جیسے کیا کرتی ہے کوئی مٹی وغیرہ برطن اس طرح کے لے لینا اس کو یوز کرنا ڈائریک کسی نل وغیرہ پر مو لگا کر کے پانی نہیں پینا اس کا وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پانی کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ آ جاتا ہے اور اگر وہ اس کے اندر آ گیا آپ نے اس کو پی لیا اور وہ مر گئی تو بھی آپ کا عمل خراب ہو گئی ٹیک ہے بات سمجھ رہی ہے ذرا سی چیز چھوٹی سے چھوٹی مایکرو وہ بھی نہیں آپ سے مرنا چاہیے اس لئے ان سارا چیز کا خیال رکھنا ہوتی ہے جلالی پریس کے اندر جلالی پریس بہت سخت قسم کا ہوتی ہے اور جتنے دن کا عمل ہوگی جتنے دن اتنے ہی دن آپ کو جلالی پریس بھی کرنا ہوگی اگر کسی عمل کے اندر جلالی پریس کہی گئی ہے تو اگر جیسے کہا ہے کہ چالیس دن کا عمل ہے اور آپ کو جلالی پریس کرنی ہے تو آپ کو چالیس دن تک ہی جلالی پریس کرنی ہے چالیس دن تک ہی آپ نے وہ کھانا کھانی ہے جو میں بتائی اور وہی کپڑا پہن کر کر رکھنی ہے ہاں کپڑا آپ کا گندہ ہو جائے آپ اس کو دھو سکتی ہے یا پھر ایک اور کپڑا کا انتظام ایکسرہ کر کے رکھ سکتی ہے کہ گندہ ہو جاتی ہو سکتا ہے آپ کو ناپاکی ہو جائے رات کو سوتے ہوئے اور دوسر چیز یہ جب جلالی پریس ہو کسی عمل کے اندر تو آپ کو چوبیس گھنٹہ وضو سے رہنا ہے بغر وضو کرنی رہنا اگر آپ کا وضو ٹوٹ گئی تو آپ نے فوراں جا کر کے وضو کرنی ہے اور جس کمرے میں آپ عمل کرنی ہے اس کمرے میں صرف آپ کا ضروری سامان کے علاوہ کوئی دوسرہ تیسر چیز نہ ہو صرف ضروری سامان ہو اور کچھ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ باٹی پورا کمرہ وہ خالی ہونے چاہیے کمرہ چھوٹی ہونی چاہیے اور کمرے میں اندھیرہ بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ لائی جلا کر کے رکھی ہوئی اور ہر وقت کمرے کے اندر خوشبو ہو یعنی کہ اگر کسی عمل کے اندر بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ والا بکور استعمال کرنی ہے جو بھی بکور اس عمل کے اندر بتائے گئی ہے تو آپ کو وہ استعمال کرنے ہے لیکن اگر یہ نہیں بولی گئی کہ اس اللہ بکور استعمال نہیں کرنی تو پھر اگر بتتی آپ نے لازمی جلانی ہو سکت قسم کا اب آ جاتی جمالی کی طرف جمالی پریس کے اندر آپ نے کوشت وغیرہ نہیں کھانی دودھ دہی مکھن وغیرہ یہ سارا چیز جو ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی آپ نے مرچیں بھی نہیں کھانی مرچ ہوتی ہے نا مرچ لال مرچ وغیرہ جو ہوتی استعمال کرتی کھانے میں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی اور وہ سارا چیز جس سے بذبو پیدا ہوتی ہو یعنی کہ آپ پھل فروڈ اس کے اندر کھا سکتی ہے جمالی پریز کی بطاری میں جمالی پریز کی اب فروٹ وغیرہ آپ استعمال کر سکتی ہے دال وغیرہ یہ سارا چیز آپ کھا سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو یہ ہے نمک استعمال نہیں کرنی آپ نے اور سرکہ بھی استعمال نہیں کرنی آپ نے نمک آپ ڈال سکتی ہے لیکن وہ آرٹیفیشل نمک نہ ہو ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھنا جمالی پریز میں گوشت میں آپ کو بتا دی دودھ دہی مکھن وغیرہ اس کبھی میں آپ کو بتا دی شہد بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی جمالی فریض میں بھی آن اور بیوی کے پاس بھی نہیں جانی ٹھیک ہے اور اس طرح کا چیز استعمال نہیں کرنے جس سے مو سے بدبو پیتا ہو یعنی کہ لہسن ہے پیاس ہے ٹھیک ہے ہنگ وغیرہ ہے ان سے آپ کچھے کھاتی ہے نا تو اس سے بدبو آتی ہاں کھانے کندر اگر وہ پکا ہوا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتی جیسے آپ دال وغیرہ پکائیے کچھ یا سبزی بنائیے تو اس کے اندر اگر وہ ہے تو پھر آپ اس کو اس بات کو میک شور کر لینا کہ وہ اچھی طریقے سے گلد ہے اس کا بدبو وغیرہ اس میں سے نہ آیا اگر اس میں سے بدبو آئے گی تو پھر آپ کا جمالی فریض بھی خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوشش کرو کہ اپنا بال وغیرہ جو ہے نا وہ آپ نہ کٹو ٹھیک ہے بناو سنگار وغیرہ جو ہے نا وہ سب بھی آپ نے نہیں کرنی یعنی کہ سلا وہ کپڑا تو آپ پہن سکتی ہے اس کے اندر لیکن کیا کرتی ہے بال وغیرہ نہیں کٹ سکتی جیسے بند سور کے میک اپ وغیرہ اور اتلوک کرتی ہے وہ سب آپ نہیں کر سکتی اس طرح کا کچھ بھی اور کسی جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتی اس میں بھی آپ پیڑ کا پتہ وغیرہ نہیں توڑ سکتی باگی اس کے اندر کھانے کا کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا پریز نہیں ہوتی آپ سبزی استعمال کر سکتی ہے اس کے اندر آپ فروٹس یوز کر سکتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتی ہے تو یہ چھوٹا سا ڈیٹیل تھا پریز کا کوئی چیز سمجھ میں نہ ہے آپ کمنٹ کر دو میں کوشی کریں گے انشاءاللہ میں آپ جواب دے دیں اسلام علیکم موسیقی